ایلو دوستو ایک بار پیس سواگت ہے آپ کا اپنے چینل میں آپسی ٹیکنیکل میں دوستو آج میں آپ کو بتانے جارہا ہوں وی ایپ ایسیلیون توسیبہ وی ایپ ڈی کے بارے میں سٹینڈرڈ ڈیفورٹ شیٹنگ ریٹرننگ آل پیرامیٹر تو سٹینڈرڈ ڈیفورٹ شیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو میں دوستو سب سے پہلے میں اس کا پاور آن کرتا ہوں یہ اس کا پاور آن ہو گیا اب ہمارے سامنے دوستو ڈرائیو کی چار پس بٹن ہے موڈ اینٹر اپ ایرو ڈاؤن ایرو اس کے بعد رن بٹن کیرین رن بٹن اور ریڈ سٹاپ بٹن یہ پورٹیشن بٹن میٹر ہے اس پیڑ کم زیادہ کرنے کے لیے پورٹ بھی بول سکتے ہیں اس کو اس کے بعد دوستو سب سے پہلے کام ہے وہ ہے موڈ سوچ کو پس کرنا اس کے بعد سارے پیرامیٹر ڈیکٹ اپ آ جائیں گے جیسے پہلا پیرامیٹر آ گیا ہے ایو ایج جیسے جیسے اب ایرو پس کرتے جائیں گے نیکٹ پیرامیٹر آتے رہیں گے ایو ون ایو ٹو ایو فور ایو cnod fnod fnsl fn e y p این ایمپورٹن پیرامیٹر یہ ہے e y p اس کو انٹر کریں گے اور یہاں پہ ہم 3 پریس کریں گے 1 2 3 اب 3 انٹر کریں گے یہ اینٹر یہ دوستو اس کی ڈیفورٹ سیٹنگ ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اس میں گرین لیڈی لائٹ لگ رہی ہے رن بٹن اور پٹیشن میٹر میں دونوں جگہ گرین لائٹ آ چکی ہے اس کا مطلب یہ ڈیفورٹ سیٹنگ ہو چکا ہے اب جیسے میں اس کو رن کمانڈ پسٹ بٹن پسٹ کرتا ہوں ڈرائیو میں رن کمانڈ آنے لگی ہے ریڈ لائٹ بلکنگ کر رہی ہے اور فیکوینسی بڑھ رہی ہے یہ سٹوپ کرتا ہی واپس فیکوینسی ڈاؤن ہو رہی ہے تو دوستو یہ سٹینڈرڈ ڈیفورٹ سیٹنگ تھی تو سویبہ وی ایف ایس ایلیون ڈرائیو کی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگیا کومنٹ باکس میں اپنی رائے جرور دیں اور کوئی مجھ سے اگر گلتی ہوتی ہے تو مجھے جرور بتائیں میں اس کے صدار کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیس 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 لائک شیئر سبکرائب جرور کریں مجھے خدا کامی تھی موسیقی موسیقی